اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر حاضر ہوں اس میں ہم دیکھیں گے کہ سوفٹوئر کے ذریعے سے کس طرح ہم پیرامیٹر کو ایڈٹ کر سکتے ہیں مٹسو بشی ایم آر جی ٹو ایس سوفٹوئر کے اندر کس طرح ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ ہم آج سیکھیں گے شورٹ ویڈیو ہے آخر تک دیکھئے گا پہلے ہم سوفٹوئر آن کر لیتے ہیں مل سرو کا سوفٹوئر ہمارے پاس جو موجود ہے ہم نے سوفٹوئر کو آن کر لیا اب ہم پیرامیٹر کو پیرامیٹر لسٹ میں جائیں گے جیسے پیچھلی ویڈیو کے اندر بتایا ریڈ آل کریں گے اور ہم اپنے ڈرائیو کے پیرامیٹرز کو ہم ریڈ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام پیرامیٹرز ہمارے ریڈ ہو چکے اور اب ہم اس میں سے کسی کو بھی ایڈٹ کرنا چاہیں تو ہم اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں کسی کی ویڈیو چینج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے فنکشن سیلیکشن کے اندر جاتے ہیں یہاں پر پیرامیٹر نمبر ٹو سیلیکٹ ہے ہم اسے بن کر دے اور انٹر کے بٹن دبائیں گے تو یہ ہمارا فنکشن ون پر سیلیکٹ ہو جائے گا مگر ابھی یہ پیرامیٹر ایڈٹ نہیں ہوا اس کو ایڈٹ کرنے کے لئے ہمیں رائٹ کرنا پڑے گا رائٹ کمپلیٹ سائیکل پاور پایمی فا چینجز ٹو ٹیک ایفیکٹ ہمیں اپنی سرو کو آف کر کے پھر آن کرنا پڑے گا تو یہ ہمارا پیرامیٹر رائٹ ہو چکا ہوگا تو میں سرو کو آف کرتا ہوں پھر اس کے بعد آن کرتا ہوں ہم اسی طرح سافٹوئر کو بھی آف کر لیتے ہیں میں نے سرو ڈرائیو کو دوبارہ آن کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں میل سرو سافٹوئر کھندر جا کر دوبارہ سے ریڈ کرتے ہیں پیرامیٹر کو اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیرامیٹر ایڈٹ ہوا یا نہیں ہوا پیرامیٹر پیرامیٹر لسٹ ریڈ آل تو ہمارا جو پیرامیٹر تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فنکشن سیلیکشن کا پیرامیٹر نمبر ون ہمارا سیلیکٹ ہو چکا ہے تو یہ طریقہ تھا پیرامیٹر کو ایڈٹ کرنے کا اور سمپل اسی طرح سارے پیرامیٹر کو ہم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم میٹسو بشی کے اور اور تمام چیزوں کے بارے میں وہ ڈسکس کریں گے تب تک کہیے دعاو میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ موسیقی